ہیلو فرینڈز ویلکن ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں دیویا شرما آج میں آپ کو بتانے جارہی ہوں کہ ستنپان کروانے والی ماں چالیس دن تک بھول کر بھی ان چیزوں کا سیون بلکل نہیں کریں کیونکہ یہ بچے کی طبیعت کے لیے بہت زیادہ بری ہو سکتی ہیں تو بات کرتے ہیں ایسی چیزوں کی کیونکہ بچہ جب اندر ہوتا ہے تو وہ بہت آسانی سے ان چیزوں کو ڈائیجیسٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ اگر ڈائیجیسٹ نہیں کر پاتا تو ماں کو اُلٹی آ جاتی ہے اتنا ہوتا ہے جب وہ پریگننسی ٹائم چل رہا ہوتا ہے لیکن جب باہر بچہ آ جاتا ہے تو ماں جو بھی کھاتی ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ بچہ جا پھر تو بہت روتا ہے یا پھر دودھ نکال دیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے کو وہ چیز سوٹ نہیں کر رہی تو چالیس دن یعنی کہ ڈیلیوری کے بات ڈیلیوری ہو چکی ہے اس کے بعد چالیس دن تک بھول کر بھی ان چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے جو بچے کو پچانے میں مشکل کرے آپ دیرے دیرے ہی ہر چیز کو سٹارٹ کرنا اس لیے چالیس دن تک تو بلکل جو چیزیں نہیں کھانی ان چیزوں کو اس ویڈیو میں منشن کرتے ہیں سب سے فرسٹ کیلا آپ نے کیلا چالیس دن تک بلکل نہیں کھانا چاہے وہ پکا ہوا ہو کچھا ہو چاہے اس کی سبجی بنی ہوئی ہو کیسے بھی نہیں کیونکہ اس کو پچانے میں بہت دکت آتی ہے اور اگر بچہ رات کے ٹائم بہت روتا ہے تو مینلی یہی کارنے کی ماں نے چاہے ایک پیس ہی پر کیلا کھایا ہوگا اسی کارنے سے بچہ روتا ہے اس کے نیکسٹ بات کرتے ہیں کیفن کی یعنی کی چاہے وہ کافی ہو چاہے وہ چاکلٹ ہو ماں کو کبھی بھی چالیس دن تک کافی یا چاکلٹ بلکل نہیں کھانے کیونکہ یہ ایک تو دودھ کو کم کرتی ہے سب سے فرسٹ بچہ ماں تو سوچ رہی ہے کہ میں اس کو دودھ پیلا رہی ہوں لیکن بچے کو دودھ نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ دودھ نہیں آ رہا ہوتا جتنا بچے کو ضرورت ہے تو بچہ رات کو روتا ہے کیونکہ دن میں بچہ کوئی بھی پرابلم ہے دن میں بچہ نہیں روئے گا ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ ہی رات کو زیادہ روتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کیفن لیتے ہیں چاہے وہ چوکلیٹ ہو چاہے وہ کافی ہو تو اس میں ملک میں ماں کی ملک میں آئرن کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور خون کی کمی ہونے کا ڈر رہتا ہے بچے میں بھی اور ماں بھی بھی اس کے علاوہ کونسی چیزیں اور ہیں جو نہیں کھانی اورنج یعنی اورنج کھٹی کی چیزیں بلکل نہیں کھانی چاہے وہ املی ہو اورنج ہو کھٹا کوئی بھی فروٹ ہو چاہے وہ لیمن ہو کارن اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس سے بچے کا گلہ خراب ہو سکتا ہے اور بچہ اُلٹی کر سکتا ہے اگر کھٹی چیزیں کھائی جائیں تو ماں کو بعد میں پتا چلے گا بچے کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ ماں نے کھٹی چیز کھائی ہے اور بچے نے اُلٹی کر دی چاہے وہ بچہ بہت چھوٹا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ کو بھی اور فل کو بھی نہیں کھانی کیونکہ یہ پیٹ میں گینس کو پیدا کرتی ہے اور پیٹ درد ہونے کا مین کارن ہو جاتا ہے بروکلی آپ کھا سکتے ہیں لیکن صرف بوائل کر کے پکا کر نہیں نورملی پکا کر اپنے کھاتے وہ نہیں بوائل کر کے بروکلی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ مٹر نہیں کھانے آپ نے بلکل بھی جو مٹر ہوتے ہیں پیز نہیں کھانے پپیتا بلکل نہیں کھانا کیونکہ اس میں جو پپائن ہوتا ہے یہ بھی بچے میں گینس کو پیدا کرتا ہے بچے کا پیٹ درد ہو سکتا ہے بچے کو اُلٹی ہو سکتی ہے بچے کا گلہ خراب ہو سکتا ہے کھٹی چیزیں چوکلیٹ والی چیزیں اور بہت ہارڈ چیزیں یہ بلکل نہیں کھانی یہ تھی انفرمیشن بچے نے کون سی چیزیں اور ساری ماں نے کون سی چیزیں بلکل نہیں کھانی یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگی پیز اپنے کمنٹس کے دوارا ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا نیکسٹ ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ماں نے دالے کون سی کھانی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں